موسیقی Welcome back GPSL 7 کا جو جوش و خروش ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے خصوصاً بچوں میں ان کے لئے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں محمد حمزہ فراز کی وائرل سٹوری all over the internet جہاں وہی احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی چھوٹے بچوں کو under 12 جو بچے ہیں ان کو سٹیڈیم میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے سٹیڈیم قدرے ایک کھلی جگہ ہے اس کے علاوہ already جو ایس او پیس فالو ہو رہی ہیں اس میں صرف اور صرف پچیس فیصد شائع کی نے کرکٹ کو سٹیڈیم میں آنے کی اجازت ہوگی تو حمزہ کا یہ سوال تھا پی سی بی سے جس پہ ہم نے دیکھا کہ رمیز راجہ صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں آج exclusively حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم کونسا ماش دیکھنے گئے تھے کراچی سٹیڈیم جہاں پہ انہوں نے اندر نہیں آنے دیا میں دیکھنے کے جا تھا ملتان سلطان ورسلوہر کا لندہ ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ تم چھوٹے اندر نہیں جا سکتے ہاں چھوٹا ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ بارہ سال سے بڑے یا پھر بارہ سال کے ہوگے تو تب اندر جانے دیں گے ویسے ہی تو میں گیارہ سال کاؤں تم آلماسٹ بارہ سال کے ہونا تو مجھے بتاؤ کہ جب انہوں نے آنے سے منہ کر دیا تو غصہ آیا تھا کیسا فیل کیا تھا اسبتا ہوں ایکسٹریملی میڈ ایکسٹریملی میڈ بھائی یہ تو سوپر لیٹو میں چل رہے ہیں چھوٹا موٹا میڈ نہیں ایکسٹریملی میڈ پھر تم نے کیا کیا پھر میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ کیا کریں ہم نے کیا کریں پھر بابا کے ایک پرانے دوست آکے انہوں نے یہ ویڈیو 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 کی تو ویڈیو دم دبا کے بڑھتی گا اچھا مجھے بتاؤ انہوں نے تم سے کیا سوال کیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا تھا اس کا کہ آپ کو بس اس پر غصہ آرہا تھا کہ اندر نہیں جانے دے رہے ہاں میں نے کہا سر رمیز راجہ میں ہوں محمد عمزہ فراز دیکھیں فرائیڈے ہاں پر سندے ایک دن تو مجھے کسی دن اللہ کرنے دینا تو اللہ کرنے دیں گے تو یہ فیملی کے لیے اچھا ہے وگر الاو نہیں کرنے دیں گے تو کیا فائدہ کیا فیصلہ اپسلوٹلی یعنی یہ تو بڑی ایک لوجیکل سی ڈیمانڈ ہے کہ صفحہ اگر پچیس فیصد شائکین کو بلا رہے تو کوئی دن کچھ معچز اور کچھ انکلوزرز تو ایسے رکھے جس میں صرف بچے اللہ کرنے دیں گے بچے سکول بھی تو جا رہے ہیں سکول جا رہے ہو حمزہ سکول جا رہا ہوں سکول جا رہے ہو تو پھر میچ پر بھی جانے دینا چاہیے رائیڈی بات ہے چلیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ بات سنی جائے گی کچھ کہنا چاہو گے اب تو کراچی سے چلا گیا لہور تو اگر تمہیں لہور بلائیں گے تو تم جاؤ گے بلکل بتاؤ پھر سب کو بولو کہ مجھے لہور بلالیں ہاں میں تو سر رمیز راجہ میرے پاس ایک بہت بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے آپ سے اور ایک اور میسیج یہ ہے کہ آپ مجھے لہور بلالیں آپ لہور بلالیں جی ان کو سارے لہور والے پی ایس ایل میچز دکھائیں میرے جیسے انسان تو بہت خوش ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے میں سٹیڈیم کے قریب دیکھتی ہوں تینکیو سو مچ حمزہ فور بینگ ہے